آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ گھر بیٹھے گوکرو یا کورن کیسے نکالنے سیف لی بینہ ڈر کے تو یہ دیکھیں سیلیکٹن پینٹ آتا ہے سامنے میں دکھا رہا ہوں اس کو یہ دیکھ رہا ہے آپ کو پیکٹ اس میں سیلیسلک ایسیڈ ہے اور لیکٹک ایسیڈ ہے تو تین سٹیپ فالو کرنے ہیں پہلا اپنے پیر کو گرم پانی میں ڈوبو دیں نمبر دو سوکھی ٹاول سے پہنچ ہے تیسرا پوائنٹ اور اس سیلیکٹن پینٹ کو لگائیں اس کی قیمت ہے تین سو ستاسی روپے لیکن یہ مارکٹ میں فیفٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو یہ قریب تین سو بیس روپے کی پڑتی ہے تو تین سو بیس روپے میں آپ گوکرو نکال سکتے ہیں جبکہ ایک ڈاکٹر سے اگر آپ یہ لیزر بیم سے نکالوائیں گے تو دو ہزار روپے لگ جاتے ہیں سب سب یہ بوٹل ہے دیکھیں اور بڑی سیفلی اس کو یوز کرنا ہے آنکھوں میں لگتا ہے یہ بہت تیج اس لیے کیا کریں کہ پہلے موں کو اور ناک کو اچھی طرح ماس سے ڈھگ لیں سب سے پہلا کام تو یہ ہے نہیں تو اتنا تیج لگتا ہے کہ پوچھے مر اس کو کہہ لکھا نہ میں نے لکھا ہے cover your nose and mouth by using a mask to prevent inhalation of fumes اتنی تیج فیومس اڑتی ہیں salicylic acid کی آنکھوں میں لگتی ہیں یہ اس کے اندر دیکھیں وائٹ رنگ کا ڈھکن ہے اس کو پہلا ڈھیلا کر لیے ڈھیلا کر کر کے اس کو نکال لیے اور دھیان رکھئے کہ ہاتھ میں نہیں لگنا چاہیے ہاتھ میں لگیا تو وہیں کی خال یہ دھیر دھیر کر کے اڑ جاتی ہے حالانکہ بہت خطرناک نہیں ہے یہ ڈھکن دیکھیں پاس میں ہے بہت سافدھانی سے کھولنا ہے اس کو گرنا نہیں چاہیے اب یہ دو طرح کے applicator آتے ہیں ایک پتلا ہے دوسرا چوڑا ہے تو میں نے یہاں چوڑا والا چنا ہے پتلا والا جو ہے چھوٹے چھوٹے وارٹس کے لیے ہیں چھوٹے چھوٹے موز کے لیے ہیں لیکن میں نے چوڑا والا لیا کیونکہ یہ وارٹ میری بہت بڑی ہے یہ جو ہے کورن ہے یہ بہت بڑی ہے اس لیے میں نے چوڑا والا لیا اور اس کو اندر اس کے فٹ کرنے کے بعد اس کے اندر سلوٹ ہے اس میں فٹ کرنے کے بعد اس کے اندر بند کر کے رکھ لیا ابھی اس کو استعمال نہیں کرنا ابھی رکھ دیں اس کو بند کر کر رکھتے ہیں میں نے آپ کو دکھا دیا کیسے اب پہرے کیا کریں ایک ٹب لے لیں اس میں گنگنا پانی لے لیں اور اپنا ایفیکٹڈ جو فٹ ہے آپ کا اس کو اس پہ پانچ منٹ کے لیے ڈوویں یہ دیکھیں یہ کورن ہے سفید رنگ کی دکھائی پڑ رہی ہے کورن ہے ہلکی سی ہے زیادہ گہری نہیں ہے تو یہ دس دن کے اندر نکل گئی اس کو میں نے پانی میں ایسے کر کے ڈپ کر دیا پانچ منٹ تک ویٹ کیا اور اس کو ایسے رگڑ یہ دیری دیری کر کے تو جو ڈیٹس کے آس پاس کیوں سب نکل جائے گی اور اس کو ٹاؤبل سے اس کو ڈرائی کر دیں بلکل یہ ٹاؤبل آپ کو شیئر نہیں کرنی کسی کے ساتھ کیونکہ وارٹ کے اندر بیکٹیریا وائرسز فنگس سب کچھ ہوتے ہیں اسی جیسے شیئر نہیں کرنا آپ کو اور ایک فائل لینا جیسے کہ ناکھون رگڑتے ہیں یا پیومیس پتھر آتا ہے جھامہ پتھر اس سے اس کو دیری دیری کر کے اس کو دیکھئے میں کر رہا ہوں یہاں دیری دیری اس کی جو پرانی خال ہے وہ سب ہٹ گئی ہٹنے کے بعد کیا کریں ایک ڈروپ لائیں پینٹ لگائیں اس کو یہ لگا دیا تو اس میں جو کولورڈان جو چیز ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ نائٹرو سیلیلوز کہتے ہیں وہ گھلا گوا ہے تو اس کی اس پر کوئی لیئر جن جائے گی جیسے روئی کے دھاگے ہوتے ہیں روئی جیسی چیز ہے اس کے اندر ملی ہوئی وہ اس کی اوپر آکے جم جاتی ہے ایک بار لگائیں دو بار لگائیں زیادہ نہیں چار طرف نہیں پھلنا چاہیے تو سائیڈ کی سکن بھی جل جائی گی تو پھر دھیر دھیر دیکھیں یہ یہ فائبر اوپر جم گئے تو یہ فائبر کیا کرتے ہیں سیلیسلک ایسٹ کو اور لیکٹک ایسٹ کو اندر لے جاتے ہیں اپنے اندر ایبزورب کر لیتے ہیں اس کو اندر لے جاتے ہیں اور دھیر دھیر کر کے جو ہمارا جو کریٹین جس کا فائب ہے یہ ہماری سکن بنی ہے کریٹین کی اس کو دھیر دھیر یہ گلاتے ہیں پھر کیا کریں سیکنڈ کوٹ لگا ہے اس کے بعد دوسرا کوٹ لگا دیا بعد دو کوٹ بھوت ہے دو کوٹ بھوت ہے اس سے زیادہ نہیں لگا رہا چاہیے اور ادھر ادھر اگر لگ جائے تو روی سے اس کو پہنچ لیں نہیں تو کیا ہوگا کہ آس پاس کی اسکن دھیری دھیری کر کے وہ بھی نکل جائے گی تو یہ دیکھیں بعد میں ہنسہ پلاسٹ آتا ہے سرکولر گولاکار اور اس سے اس کو چپکا دی تو یہ وہاں سے ہٹے گا نہیں اور چپکانے سے کیا ہوگا کہ جو salicylic acid ہے وہ اندر اس کے جا رہا ہے اور دیری دیری کر کے جو dead skin ہے جو wart کی skin ہے اس کو نکالنا ہے یا corn کی skin ہے اس کو نکالنا ہے اور ایک نئی خال اندر دیری دیری بن رہی ہے نئی خال دیری دیری بن جائے گی لیکٹک acid کیا کرتا ہے وہ بیکٹیا کو مارتا ہے فنگس کو مارتا ہے اور وائرس کو بھی مارتا ہے تو یہ بڑا safe ہے اب دیکھیں یہ پورا ہو گیا دس دن پورے ہو گئے دس دن پورا ہونے کے بعد اس کو میں ہاتھ سے چھو رہا ہوں اور دیکھیں اوپر بلکل خال مر گئی ہالا گھنڈا لگ رہا ہے دیکھنے میں پر کیا کریں بتانا تو ہے ہی مجھے اس لئے دھیری دھیری کر کے اس کو ہاتھ سے نکال کے اس کو پھر دوارہ دیکھیں دھیری دھیر ہاتھ سے چھوئے درد بلکل نہیں ہو رہا بلکل درد نہیں ہو رہا دھیر ایسے یہ پورانی خال نکل گئی اور اندر جو wart سی جو corn سی وہ بھی نکل گئی اور یہ میں نے اس کو اٹھا کر دیا دیکھ رہا ہے اس میں کیا ہے وائٹ وائٹ دیکھ رہا ہے یہ سب ڈیڈ مرے ہوئے بیکٹیریا وائرسز فنگس وغیرہ سب ہیں اچھی طرح ہاتھ دھونے آپ کو بعد میں توبیل کو بھی اچھ طرح واش کرنا ہے سابون سے اچھ طرح ہاتھ دھوئی ہے ادھر دھر انفیکشن نہیں لگنا چاہیے کیونکہ انفیکشن ہے کسی اور کو بھی لگ سکتا ہے جمین پہ بھی ننگے پہر نہیں چلے دیری دری کر کے اس کو ایسے کر کے نکال دے تو دیکھا تو اس میں یہ نو سے لے کے دس دن کے اندر پکی طرح سے نکل جاتی ہے وائٹ اور پھر دوبارہ نہیں ہوگی پھر دوبارہ نہیں ہوگی آپ کو اور اگر رہ گئے ہوں گے کچھ وائرس سے تو دوبارہ ہو سکتی ہے اس لئے جب دھان رکھنا ہے یہ دیکھیں پوری طرح سے یہ نئی سکیل نکل آئی نئی خال دکھائی پڑ رہی ہے بلکل اس طرح سے ہیل اپ ہو گیا لیکن اگر آپ کا جو کون ہے وہ بہت گہرا ہے تو ایک مہنا بھی لگ سکتا ہے اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنیواد